سلام علیکم بیٹھ جاؤ سارے آگئے ہیں اطفال خدام ہو گئے ہیں تیاری کر کے آئے ہو کیا تیاری کر کے آئے ہو احسان ہے مساب تلافت کرو سلام علیکم پیاری زلطہ سلام علیکم پیاری زلطہ سلام علیکم پیاری زلطہ سلام علیکم پیاری زلطہ لہم ان یدخلوها لہم ان یدخلوها إلا خائفين لہم فی الدنيا خزی لہم فی الاخرہ لہم فی الاخرہ عذاب عزیم وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارد كل اللہ قانتون یدیع السماوات والارد کیا پڑا؟ یدیع السماوات والارد دوارے پڑا؟ یدیع السماوات والارد وَإِذَا قَذَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ جزاق میں سنجھا شاید غلط ٹائپ کیا ہوا آپ نے دو نکلے ڈالے ہوئے ہیں ایک ہی تھا میں نہیں غلط ہوئے میں نے اس لئے اپنا کھولا تھا تم تو کراشیو کی نگلہ پھر کس نے آسلا سا سکتا بسر اجیب مذہر سرے مذہر فری صاحب ترجمہ سلام علیکم اللہ علیہ وسلم 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 ہمارا امد راتیس اسلام علیکم علیہ السلام اللہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم ان کا حمیر مجید عن عثمان بن افان قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بن مسجدا للہ بن اللہ لہو فی الجنتی مثلہو ترجمہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص اللہ تعالیٰ کے خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لئے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرتا ہے مسلم باب و فضل بنائے مسجد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے تو وہ ایسا ہے کہ گویا وہ نماز ہی میں مشغول ہے اور فرشت اس کے لئے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس کے مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما جامیت المزی ابواب الصلاة اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد وبارک وسلم انکا حمیر مجید جاک اللہ انگلیش ایکسنٹ میں اردو اچھی پڑی اس میں اور میں بہت ساروں سمجھا گئی ہوگی اسلام علیکم پیر حضور فرمودات سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرمایا اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے یہ خانہ خدا ہوتا ہے جس گاؤں یا شہر میں یہ خانہ خدا ہوتا ہے مطلب بدل جائے گا اس کا اس کا مطلب ہوگا ہے یہ خانہ خدا ہوتا ہے یہ خانہ خدا ہوتا ہے یہ خانہ خدا ہوتا ہے جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہو یا نہ ہو اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت با اخلاص ہو محض للہ سے کیا جاوے نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو تب خدا برکہ دے گا یہ ضروری نہیں کہ مسجد مرسہ اور پکی امارت کی ہو بلکہ صرف زمین روک لینی چاہیے اور وہاں مسجد کی حد بندی کر دینی چاہیے اور بانس وغیرہ کا کوئی چھپر وغیرہ ڈال دو کہ بارش وغیرہ سے آرام ہو خدا تعالیٰ تکلفات کو پسند نہیں کرتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چند کھجوروں کی شاخوں کی تھی اور اسی طرح چلی آئی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہ ان کو امارت کا شوق تھا اپنے زمانہ میں اسے پختہ بنوایا غرص کے جماعت کی اپنی مسجد ہونی چاہیے جس میں اپنی جماعت کا امام ہو اور واضح وغیرہ کرے اور جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ سب مل کر اس مسجد میں نماز باجماعت ادا کیا کریں جماعت اور اتفاق میں بڑی برکت ہے پرا گندگی سے پھوٹ پیدا ہوتی ہے اور یہ وقت ہے کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے اور ادنا ادنا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو کہ پھوٹ کا باعث ہوتی ہیں ملفوزات جلسات صفحہ 119 جزاکل حضور حمزہ بشیر صاحب حضور اسلام علیکم پیار حضور اسلام منظوم کلام حضرت مسیح مودلہ السلاة والسلام بسم وآمان رہیم کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح خودِ مسیح آئی کا دم بھرتی ہے یہ بادِ بہار آسمان پر دعوتِ حق کے لیے ایک جوش ہے ہو رہا ہے نیک کتبوں پر فرشتوں کا اتار آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج نبز پھر چلنے لگی ملدوں کی ناغا زندوار کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الودا پھر ہوئے ہیں چشمائیں توہید پر عز جانسار باغ میں ملت کے ہیں کوئی گلرانہ کھیلا آئی ہے بادِ سباہ گلزار سے مستانوار اسے ماؤسو تس سماں جال مسیح جال مسیح اسے ماؤسو تس سماں جال مسیح جال مسیح نیز بشنو از زمین آمد ایمام کامگار کیوں عجب کرتے ہو گر میں آگیا ہو کر مسیح آگیا ہو کر مسیح جزاک اللہ جے راشد امو بشر اسلام علیکم حضور با اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دنیا روز بروز طرح طرح کے مسائب کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے اور تیزی سے تباہی کے کنارے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ مخلوق کا اپنے خالق حقیقی کی پہچان اور اس کی عظمت اور اس کی طاقتوں پر اسے ایمان اٹھ گیا ہے حالانکہ انسانی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ اس کی مخلوق اس کی عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی کا قرب حاصل کر سکے بس وہ راہیں جن پر چل کر ایک انسان ان مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے وہ راہیں اور وہ منازل خدا کے گھر اس کی بیوت اور اس کی مساجد ہیں اور ان راہوں کو صرف وہی اختیار کر سکتے ہیں جو سچے دل سے اس واحد و یگانہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اسلام وہ دین ہے جس کی تعلیم ہی امن اور سلامتی کا پیغام دے رہی ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے اپنے خالق حقیقی کی رضا اور اس کے تقوی کے حصول کو اپنا متمع نظر بنائے رکھیں اس کی مثال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ جو شخص دن میں پانچ مرتبہ نہر میں نہانے سے اپنے جسمانی وجود کی محل کچل صاف کرتا ہے کیا ایسے شخص پر گندگی کے کوئی آثار باقی رہ سکتے ہیں اسی طرح وہ شخص جو روزانہ پانچ مرتبہ مساجد میں جا کر بڑی آجزی اور انکساری اور خوشوع خضوع سے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے کیا ایسے شخص کی روحانی خوبصورتی اور باطنی پاکیزگی اور تذکیہ نفس میں کوئی شک کر سکتا ہے بلکہ ایسا شخص تو دنیا کے نزدیک مومن ہونے کی گواہی پاتا ہے اور خدا کے نزدیک اس کے فضلوں اور نعمتوں کے حصول کا مستحی ٹھہرتا ہے مساجد علمی اور روحانی تربیت کی وہ درسگاہیں ہیں جہاں سے انسان علم و عرفان کی اس طولت سے متمتے ہوتا ہے جس سے وہ اپنے دین اور دنیا دونوں کو سوار لیتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ کہیں تو ان مساجد میں اس کے بندے بلا تمیز رنگ و قوم انتہائی تظلل سے اس کے حضور سجدہ ریز نظر آتے ہیں تو کہیں قرآن پاک اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اور سمجھنے سمجھانے کا حسین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہیں علمی اور تربیتی پروگرام تشکیل دے کر انہیں عملی جامعہ پہنایا جا رہا ہے تو کہیں یہ مساجد مجالس سوال اور جواب کے ذریعے حکمت اور عرفان کے موتی بکھیرتی ہوئی نظر آتی ہیں پس حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ جماعتوں کے قیام اور استحکام میں مساجد کا کردار بہت ہی نمائع ہوتا ہے اور یہ اسلامی اخوت کی وہ عظیم مراکز ہیں جن سے الہی جماعتوں کی ہر نسل کی فلاو کامیابی وابستہ ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری تو آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے اس لیے جو شخص روحانی بنائی کا طالب ہے اس کے لیے نماز کے علاوہ اور کوئی تھندک نہیں قرآن کریم بھی اس مضمون کی طرف ہمیں ان الفاظ میں توجہ دلاتا ہے خضو زینتکم اندہ کلی مسجدن مومنوں کے لیے اصل زینت تو صرف تقوی ہے مساجد کے ساتھ تقوی کے اس گہرے تعلق کو حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے اسلام کے دور اولین اور دور آخرین کی یہ امتیازی شان ہے کہ جس طرح اس پہلے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ سے مساجد کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر کے اپنے وجودوں میں وہ پاک تبدیلی پیدا کی جس کے نتیجے میں کیسر و کسرہ کی حکومتیں بھی ان کے زیرے نگی ہو گئیں آج اسلام کے اس دور ثانی میں بھی انہی راہوں پر چلے بغیر اور مساجد کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ کیے بغیر اور عبادتوں کے میار کو انچہ کیے بغیر احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی فتح ناممکن ہے آج دجالی طاقتیں اسلام کا غلط تصور پیش کر کے ہر طرف سے اسلام پر حملہ آور ہیں تو دوسری طرف بعض نادان مسلمان جہاد کا غلط تصور پیش کر کے انہی طاقتوں کے مفادات کو مزید تقویت پہنچا رہے ہیں ایسے خطرناک اور نازک دور میں جماعت احمدیہ اور اس کی مساجد آفیت کا وہ حصار ہیں جن میں داخل ہونے والا امن اور سلامتی کی چار دیواری میں داخل ہو جاتا ہے چنانچہ یہ خوشکبری اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موت علیہ السلام کو مسجد مبارک قادیان کی تعمیر کے دنوں میں ہی دے دی تھی کہ من داخلہو کانا آمنا یعنی تیری مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے تو امن ہی امن ہے اور آج یہ نوید دنیا کے ہر گوشے سے سنائی دے رہی ہے بلکہ غیر بھی بے خوف و خطر اس امر کا اظہار کرنے لگے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی مساجد فی الحقیقت امن و سلامتی کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں مساجد کے قیام اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں حضرت مسیح موت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں اسلام کو متعارف کروانا ہو اور جہاں لوگوں کو ایک مرکز کی طرف لانا ہو وہاں مسجد بنا دو چنانچہ جماعت احمدیہ کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قادیان کی مسجد مبارک سے لے کر آج تک جبکہ ہم خلافت احمدیہ کے پانچویں مظہر کے بابرکت دور سے گزر رہے ہیں ہر خطہ عرض پر قائم کی گئی جماعتی مساجد توحید کے قیام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اسلام کی عدل و انصاف کی تعلیم میں کو فروغ دے رہی ہیں اس حقیقت کا مو بولتا ثبوت یہی ہماری مسجد فضل لندن ہے جس کی بنیاد کے وقت حضرت سیدنا مسلح موت رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ توحید کے قیام میں یہ مسجد ہمیشہ اپنا قدار ادا کرتی رہے پس دیکھیں کہ اس طرح آج سے تقریباً سو سال قبل خلافت احمدیہ نے کیسے نامسائد حالات میں بھی قادیان سے ہزاروں میل دور اسلام کی صداقت اور دینِ مصطفی کے احیاء کے لیے مراکز قائم کر دئیے اور آج دنیا کے ہر برے آزم میں قائم ہونے والی جماعتی مساجد حق کے متعلاشیوں کو ذہنی اور قلبی سکون مہیا کر رہی ہیں کہیں سپین میں سات سو سال کے وقفے کے بعد مسجد بشارت اسلام کی دوبارہ زندگی کی نوید لے کر آئی تو کہیں آسٹریلیا اور کینیڈا میں تعمیر ہونے والی مساجد اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتی ہوئی نظر آرتی ہیں اور اب جاپان جیسا دنیا کا دوسرا کنارہ بھی اس نیمت سے مستفیض ہوتا نظر آ رہا ہے جہاں امام وقت کے ہاتھوں بیت الاحد کے افتتاہ سے جاپانی قوم کی فتح کے دن بھی نزدیک آنے لگے ہیں پس وہ مخالفین جنہوں نے جماعت کی ایک مسجد کو نقصان پہنچا کر خوشیاں منائیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے جماعت کو سینکڑوں مساجد بنانے کی توفیق اطاف فرما دی حضرت خلیفہ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ آخری لڑائی جو اسلام کے خلاف لڑی جائے گی اس کا فیصلہ گلیوں اور بازاروں میں نہیں میدانوں اور جنگلوں میں نہیں بلکہ اس کا فیصلہ عبادت گاہوں میں ہونے والا ہے پس اسلام کی نشت ثانیہ ہم سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اپنی مساجد کو عبادتوں اور گریہ اوزاری سے بھر دیں اور پھر کامل خلوص نیت سے اس عہد پر قائم رہیں اللہ کرے کہ ہم اس کی صحیح رنگ میں بندگی کرنے والے ہوں تا ہماری مساجد متقیوں سے بھر جائیں اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے آمین اچھا اب کیا کرنا ہے آپ کو رسالہ کیونی چھپتا ہے اسمائل حضور اس میں میں نے لکھے ارز کیا تھا کہ اس میں تاخیر ہوئی ہے لیکن آپ ٹیار ہو گیا ہے تاخیر ہوئی نہیں ہر تین بینے باز آنتا ہے آنا چاہیے ایک وٹر لے لیکن آ نہیں سکا کیوں نہیں آ سکا آپ کے پاس تو اتنے لکھے ہیں بتاؤ اس وقت کون کون سے لڑکے ہیں ہاتھ کھڑا کریں جو اپنی پڑھائی ختم کر کے تو کسی کام پہ لگے ہوئے ہیں یا ختم کر چکے ہیں پڑھائی کام پہ نہیں لگے پڑھائی ختم کر لی ہم نہیں کر لی پیچھے دیکھ رہے ہو مالی مالی پیچھے مالی پیچھے یا یس تم تم سائے گھر پڑھ رہے ہو گی میں میں ماسٹرز شروع کرنے لگوں انشاءاللہ فیبری میں مجھے ماسٹرز شروع ہو گیا تو پڑھائی ختم ہو گی لیکن وہ اس سے میں بچہ بھی سے دیکھتے ہیں مالی سب کسی کام پڑھائی ختم ہو گیا تو جی کام پڑھ سے کام کنیا ہے سو یہ اتنے بڑے ہیں سو یہاں کی لکھا کریں یہ سائنٹسس بیٹھا ہے اسے که کچھ سائنٹس کوئی کچھا سا چوٹا سا آرٹیکل لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس تو بڑا پوٹینشل ہے یہ تو سوستی ہے صرف اندرسیشن کی اور دفتر بھی ہے پکے پکے بیٹھے ہوئے چونتے گھنٹے وہاں کھلتا ہے اور لڑکیوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ریگولرلی نکار رہی ہیں مریم اور سالہ بڑے شرم کی بات ہے لڑکوں کے لیے اس لیے میرا خالی ہے زارہ پروٹنشل آگ کے پاس ہے ان سے لکھوائیں انہی سے آرٹیکل لکھوائیں اور کچھ تو باتیں پرانے مضمون ہیں لکھے جا سکتے ہیں کچھ میری تقریروں میں سے لیے جا سکتے ہیں وہ چیزیں جو تربیت کے لیے ان میں سے لے کے بتائیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ کچھ میٹر کی اویلیبیلیٹی نہیں ہے اس لیے یہ نہیں شایح ہو رہا کر سکتے ہیں رام سے ٹھیک ہے انشاء اللہ ٹھیک ہے اب اب تین مینہ میں آنا چاہیے اور کشور صاحب ذمہ دار ہیں ان سے کون کون لکھنے والے اپنے سکولوں کے میکزین میں لکھ بڑی کڑے کئی لوگ ہیں جو آرٹیکل لکھتے ہیں نظمیں لکھتے ہیں میں دیکھا ہے بڑا پوٹنشل ماشاء اللہ اچھا اور کیوں کہتے ہو کیا کر رہے ہیں ہاں میں بزنس پڑھ رہا ہوں بزنس پڑھ رہا ہوں بزنس پڑھ رہا ہے انچے پھر کیے کرنا ہے اس کے بعد بزنس کرنا ہے مجھے ہوگی آپ کہتے ہیں نظر بس لوگ یہی کہہ جاتے ہیں مجھے ہی جو آپ کہتے ہیں کام اپنے شروع کر دیتے ہیں اس وقت کون کون سے کام کر رہے ہیں لڑکے دیکھات کر رہا ہے نا ڈاکٹر صاحب نے تمہیں سے اجاز لی ریسرچ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اچھا کیا پڑے ہوئے یہاں سے اور کون کھا رہا ہے وہ پیچھے کیا نام ہے احمدی کہاں یہی ہیں یہ ڈبل ایم دی ہے نا اور کون لوگ مڑ لیا ہے مولانا غوری صاحب حضور ایک سمیسٹر رہتا ہے اچھا اچھا اور کیا فرماتے ہیں ایک سمیسٹر رہتا ہے یہاں کچھ وقت رہتا ہے نائل سفیر اردو آتی ہے کیا کر رہے ہو میں پرہائی کروں میں میڈیسن پڑھا ہوں میڈیسن پڑھا ہوں میڈیسن پڑھا ہے سیکنڈ یئر میں فیث یئر میں فائنل یر فیث یئر نہیں ایک اور سال سکس یئر کا کورس ہے اچھا 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 پھر سپیشلائز کرنا ہے سپیشلائز کرنا ہے لیکن ابھی مجھے نہیں پتا کسیز میں ابھی تو نہیں پتا اب ہاؤس جوب کرو گے چار تو پھر پتہ لے گا اچھا اور کون کون ڈاکٹر ہے کوئی ڈاکٹر نہیں اور اچھا اور کیا فرماتے ہیں یہ تمہارے پر سر وقت کچھ فرمانے کے لیے رہتا ہے سرانک حضور حضور آپ دورے جب کرتے ہیں تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو کدھر سب سے دہا مزا آیا دورہ کرنے کا مزا لینے کے دورے تو کرتا ہے ملک کے ساتھ سے آپ کو ہر جگہ آپ تو جہاں جہاں پریس آ جاتا ہے میڈیا آ جاتا ہے ایکسپوئیئر ہو جاتا ہے لوگ ملتے ہیں تو ان سے جماعت کی پتیں ہوتی ہیں اسلام کی پتیں ہوتی ہیں تو پتہ بھی نہیں لگتا وہ میرے دوروں کہ تم لوگ انگلیش پڑھنے والوں کے لیے تو آپ سب اپنی ڈائری لکھ دیتے ہیں بڑی کھلی ڈائری ہوتی ہے اس میں کوئی فرمالیٹی نہیں ہوتی وہ تم لوگ پڑھ لیا گھر تم پتہ لگ جیتا ہے کس طرح کس طرح بزیس شیریول ہوتا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے حضرت میں ان کی وہ ہولڈ والی پڑھی تھی جب آپ اب جپان والی پڑھ لینا ٹھیک انشاءاللہ چھے دن میں کیا کچھ کیا تو مزہ تو آتا ہے پر یہ سوچنے کا مزہ نہیں ہوتا ہے کہ مزہ آ رہا ہے بڑا بزی ہوتا ہے باقی ایک سوال یہ کہنا چاہیے کہ ایک ملک کون سا اچھا جہاں جہاں میں نے پہلے بتا دیا جہاں کہ لوگوں کو جسپی ہوتی وہیں اچھا ہوتا ہے اور ہاں جی جینئر صاحب صحف اللہ فیملی پیچھے 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 جس کی شادی ہوئی ہے بھی ہاں سلام علیکم اسلام حضور میں نے میں یوٹیوب پر دیکھا تھا ایک ایم ڈی اور گیر ایم ڈی آپس میں بات کر رہے تھے تو گیر ایم ڈی نے کہا تھا کہ ہماری بھی جماعت ڈیوائیڈ ہوئی ہے جیسے لہوری گروپ تو میں نے پوچھنا تھا کہ اگر لہوری والی گروپ ہم مانتے ہیں کہ حضرت مسیح مود علیہ السلام امام میں دیا ہے اور اگر حضرت مسیح مود نے فرمایا کہ خلافت کنٹینو ہوگی اور وہ لوگ کیوں نے خلافت پر مانتے ہیں بعض نے ان کو آج پتہ لگا ہے ڈیوائیڈ ہوئی ہے یہ تو آج سے ایک سال ہو گیا اب اس کو دو ان نائنٹین فورٹین میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی نا خلافت جب تک حضرت خلیفہ اول کی رہی اس لکتک یہ لوگ مانتے رہے ان کے اپنے انٹریس تے وہ چاہتے تھے کہ انجمن کی سپریمیسی قائم رہے اور خلافت اس کے انڈرکائم کام کرے یہ تو نہیں ہو سکتا تھا خلافت کا اگر یہ ایمان ہے کہ خلافت دوائیلی گائیڈڈ ہے تو پھر خلافت نے کوچھ چلنا چاہیے تھا نہ کہ انجمن کو ٹھیک جب حضرت خلیفت مسیح ثانی نے اس وقت جو حالات ہوئے تھے اس وقت کہا تھا مولوی محمد علی صاحب کو کہ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ لوگ مجھے خلیفہ بنا دیں گے لوگوں کا رجحان دیکھ کے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ خلیفہ بنیں میں آپ کی بیعت کروں گا اور میرے ماننے والے سارے آپ کی بیعت کریں گے لیکن خلافت ہونی چاہیے انجمن نہیں ہونی چاہیے مولوی محمد علی نے کہا نہیں نہیں لوگ پھر بھی تمہارے پیچھے چل پڑیں گے تو یہ تو ہوا باقی یہ بات چھیک ہے تمہاری کے جب حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا تو اس میں تو خلافت کا ضروری تھا ماننا اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو اپنی کتاب لکھی انیس سو پانچ میں وسیعت کا نظام جب جاری کیا رسالہ الوسیعت لکھا اب یہ لوگ کتابیں ساری شائع کرتے ہیں اب رسالہ الوسیعت میں دو چیزیں ہیں جو بنیادی بیان کی گئی کہ وسیعت کا نظام اور خلافت کا نظام مجھے اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ تمہارا وقت قریب ہے جانے کا آ رہا ہے اس لیے تم فوت ہو جاؤ گے تو پھر ہوگا اور اس کے بعد پھر مثال دی ہے رسالہ الوسیعت میں ہی کتاب جو لکھی ہے الوسیعت کی کہ جس طرح حضرت ابو بکر کے بعد فتنہ پیدا ہوگا تھا لیکن اس کے بعد پھر امن پیدا ہو گیا اور خلافت شروع ہوگی اسی طرح کا نظام جاری رہے گا حضرت ابو بھر کی مثال دی حضرت ابو بھر کی مثال دینے سے کیا مطلب تھا کہ خلافت شروع ہوگی اب یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب حضرت مسیمہ علیہ السلام کے لکھی ہوئی ہے یہ مانتے ہیں اس کے جو کانٹنٹ سے سارے حضرت مسیمہ علیہ السلام کے لکھے ہوئے ہیں اور صحیح ہیں لیکن خلافت کو نام ماننے کی وجہ سے اب دیکھ لو کہ وسیعت کا نظام بھی ان میں نہیں جاری حضرت مسیمہ علیہ السلام نے وسیعت کا نظام جاری فرمایا ساتھ خلافت کا اشارہ دیا اب وسیعت انہوں نے کیونکہ خلافت کو نہیں مانا دوسرے گروپ نے اس لئے وسیعت بھی ان کے نہیں نہیں اب جماعت احمدیہ میں وسیعت کا نظام ہے صرف ٹھیک تو بلکہ جب وسیعت کا نظام جاری فرمایا اس حضرت خاجہ کمال الدین صاحب نے کہا تھا کہ مسیمہ علیہ السلام نے تو ایک ایسا نظام جاری کر دیا ہے کہ اب مستقل ایک باند دیا ہے جماعت کو اور اس کا جو ایکنومک سٹرکچر ہے اس کو بھی مضبوط کر دیا ہے ٹھیک تو اس اور اس کا نتیجہ کیا نکلا انہوں نے کیوں کوئی خلافت کو نہیں ماننا ان میں وسیعت کا نظام جاری نہیں ہوا ان میں باقی باتیں نہیں رہی اب کیا ہے سار سکیٹرڈ ہو گئے فیجی میں اگر چندے غیر موبائے ہیں جو خلافت کو نہیں مانتے جو وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں ساؤتھ امریکہ میں سوری نام وغیرہ میں اگر کچھ ہیں چند کچھ لوگ تو وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں پاکستان میں اگر چند لوگ ہیں تو وہ اپنا چلا رہے ہیں جرمنی میں تھے اب مسجد جو ہے سب سے پہلے برلن میں جو بنی جو ویسٹ برلن میں مسجد وہ لہوری جماعت نے بنائی ٹھیک لیکن اب میں جرمنی جب گیا برلن اپنی مسجد کا فتح کیا جو ہم نے بنائی ہے اس کے بعد میں نے ان سے پتا کروایا ہے ہاں ہاں پائیں ہاں دیکھیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں میں ان کی مسجد میں بھی گیا لہوریوں کی وہاں گیا تو وہاں ایک نوجوان سا لڑکا تھا نہ اس کی داڑی نہ موچ مطلب جا کہ شیو کیا ہو کلین شیو میں نے کہا تم کیا ہو کہ میں یہاں کا امام ہوں میں نے کہا کیسے 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 امام ہوں کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں امام تو یہاں ملتا کوئی نہیں نہ وقف کوئی کرتا ہے نہ ہمارا کوئی نظام رہ گیا اس لئے وہ اپیل کرتے ہیں میں حاصل میں تو کینیڈا رہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تین مہینے کے لئے ہمیں ضرورت ہے تو آجو پھر میں چلا جاؤں گا اگر کوئی اور آگیا تو ٹھیک ہے مسجد کھلی رہ گی نہیں تو پھر بند ہو جائے گی پھر مسجد کی حالت میں دیکھی بڑا بورا حالتا اس کا اسی طرح ان کے ساتھ مشن ہاؤس بھی ہے ان کے چھوٹی سی لائبریری بنائی ہوئی ہے کتابیں بھی مشاہ کرتے ہیں اب میں جب گیا ان کے ڈرائنگ روم میں تو وہاں حضرت مسیم علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی تھی حضرت خلیفہ اول کی تصویر لگی ہوئی تھی اور مولی محمد علی صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی اور مولی صدر دین صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی ٹھیک اب وہ انہوں نے اس کے بعد ان کو انظام کر لیا اس کے بعد بند اب اس کا نتیجہ یہ نہیں کر رہا ہے کہ نہ ان کے پاس جس کے پاس پیسے امیر ہیں بعض لوگ بڑے اچھے بزنس مین ہیں اس لئے اس شکریفائز کرتے ہیں کتابیں شائع کرتے ہیں اب رسالہ روحانی خزائن کتابیں بھی لکھتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلام کی چھاپتے ہیں پرنٹ کر رہے ہیں اب رسالہ الوسیت بھی شائع کرتے ہیں کتنی سی کتاب ہے جس نے وسیت کی ہوگی ان کو پتا ہوگا پڑتے ہیں لیکن اس کو شائع کرنے کا فیدہ کیا نہ غزیت کا نظام ان میں نہ خلافت کا نظام ان میں تو وہ تو ختم ہو گئے اس لئے یہ جوی ہیں اور پھر اس میں سے بھی اب اللہ کا فضل ایسا ہے سوری نام میں بھی فیجی میں بھی بہت سارے جو یہ لاہوری جماعت کے یا غیر مبایج ان کو کہتے ہیں وہ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں میں فیجی جی پہ گیا ہوں وہاں بھی ایک فیملی آئی ایک نوجوان لڑکا پڑا پڑا لڑکا تھا وہ کہتا ہے کہ میرا باپ مہا باپ تو تھے لیکن پہلے میری ماں عمدی ہوئی ہے بیعت کر لی ہے میں بھی عمدی ہوتا ہوں میرا باپ نہیں ہو رہا اس کو بھی بلائیں خیر میں نے کہا اچھا ملا دو خیر یہ شرافت تھی اس میں مجھے ملنے کے لیے آیا اور پھر میں نے کہا دیکھو تمہیں جو اختلافات ہیں دیکھ لو تمہاری جماعت کہاں جا رہی ہے ختم ہو گئی بالکل اور کوئی جو اس میں ایک سینٹرلائزیشن تھی وہ نہیں رہی جماعت عمدیہ میں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام صحیح ہے کہتا ہاں ہاں ٹھیک ہے لیکن میں مخالفت نہیں کرتا میرے بھی بچے سب عمدی ہو گئے تو یہ بھی آسا آسا ٹوٹ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ان کا ہوا دیکھ اسلام علیکم حضور بیسکل میرا قویسٹن جو ہے وہ ایک کنفیوشن ہے جو میرے مائنڈ میں تھوڑا سی ہے کوسٹن کلیر ہے یا وہ بھی کنفیوز نہیں نہیں کوسٹن کلیر ہے میں تو کلیر ہوں بالکل ویسے جو بعض گیر احمدی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے دنیا پہ لیکن سائنٹیفکلی ہم احمدی بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ پہلے نہیں تھے ان سے پہلے بھی محلوخ تھی اور یہ لاکھوں سالوں سے ادھر انسانیت موجود ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر زمانے کا ایک آدم ہوتا ہے اور اس زمانے کا آدم حضرت مسیح محمد علیہ السلام ہے تو ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ چھ ہزار سال کا ایک آدم کا زمانہ ہوتا ہے اور ہمارے آدم علیہ السلام کا یہ آخری زمانہ ہے تو یہ میں ذرا تھوڑا سمجھ نہیں پایا تو آ کر اس کو تھوڑا آدم کون ہے جس سے ایک نیا زمانہ شروع ہو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں میری بشما اور آدم بھی کفکا بھی اپنے آپ کو ایک دوسری جگہ پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آن حضر صلی اللہ کی پیش گئی تھی کہ یہ جری اللہ جو آپ کو الہام بھی ہوا جری اللہ فی حلول الانبیاء کہ آپ اللہ کے وہ پہلوان ہیں جس میں سارے انبیاء سمجھے گئے تو اس لحاظ سے وہ آدم ہیں اور چھ ہزار سال کا جو زمانہ ہے ایک آدم کا وہ چھ ہزار ساتھ ہزار سال شروع ہو گیا اور یہ اصل میں چھ ہزار سال کا ایک زمانہ رہتا ہے اس کے بعد سات ہزار سال اس دنیا کا یہ آخری ہزار سال ہے اس میں میں آیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی جو دین ہے اس کی انتہا تک پہنچائے ٹھیک ہے وہ اصل الفاظ سامنے ہوں تو پھر تم اس کو میں ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں تمہیں تو بات یہ ہے کہ حضر مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آدم ہوں کیونکہ نئے سوے سے دین کی تجدید میرے ذریعے سے ہو رہی ہے دو سوال تمہارے ہیں کہ آدم غیر عمدی یہ کہتے ہیں کہ آدم پہلا انسان ہے اس کا جواب تم نے خود ہی دے دیا کہ حضر مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آدم کئی آدم گزرے ہیں اس کو تو مانتے ہونا کئی آدم گزرے ہیں جو آسٹریلیا کے ایوریجنیز ہیں وہ کہتے ہیں ہم پنتالیس ہزار سال پر آنے ہیں فورٹی فائف تھاؤزن یئرز ہم وہ رہتے ہیں بوش میں تو ان کا ایک اپنا آدم تھا اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے ابن عربی بھج کر دواف کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک اور بھی شخص نے کہا تم تم بھی آدم کی اولاد ہو انہوں نے کہا کہ اس آدم کی بات کر رہے ہیں آدم تو کئی گزرے ہیں تو آدم تو کئی گزرے ہیں تو یہاں آدم سے مراد یہ تھا کہ دین کی تجدید کے لیے نئے سرس سے دین کو جاری کرنے کے لیے حضر مسیح کو بھیجا اس لحاظ سے اب آدم ہیں حضور آپ کے ٹرپ سے ریلیٹڈ ایک قویسٹن تھا جس ایسے جپان میں عابج صاحب کی ڈائری بھی پڑھ رہا تھا اس میں ایک جگہ آپ نے کومنٹ کیا تھا کہ ڈسپلن کافی نظر آتا ہے جسا سٹیشن پہ لڑکے لڑکیاں سیپرٹ جا رہے تھے تو اس چیز سے نظر آتا ہے کہ جیپنیز قوم میں تھوڑے ڈسپلن زیادہ ہے سیپرٹ جن جا رہے تھے میں انتظر کہا تھا ایک سکول کی ٹیم ہے جا رہی تھی کالپر انہوں نے جو اٹھایا ہوئے تھے اپنے بیک جو ان سے لگ رہا تھا کہ سپورٹس کسی سپورٹس کلپ کی ٹیم ہے یا کوئی سکول کی ٹیم ہے یا کالج کی جو کھیلنے جا رہے ہیں وہ دو دو کے پیر میں ایک لائن میں جا رہے تھے سٹیشن پہ بھی اور مطلب کیل واک تھی ان کی لیکن دونوں دو 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 کر کے جا رہے تھے یہ نہیں کہ جھم گٹا کر کے کوئی در پھیل رہا ہے کوئی در پھیل رہے لوگوں سے کندے مار رہا ہے رش میں چل رہے ہیں نہیں اور انہوں نے سٹیلم سے ایک لائن لگائی ہوئی تھی دو دو پیر ہو کے جا رہے تھے اور آخر میں لڑکیاں بھی اس کے ساتھ ہی تھیں لیکن آخر میں تین یا چار لڑکیاں تھیں تو میں نے یہ دیکھ کر کہا تھا ڈسپلن بڑھا ہے اور ایک بات میں نے اور بھی کی تھی کہ یہ لڑکیاں ان لڑکوں کے پیچھے چل رہی ہیں یہ جپانی ہیں اس لیے کوئی اتراز نہیں کرے گا اگر یہ مسلمان ہوتی ہیں تو میں نے کہنا تھا اسلام دیکھو سیگریگیشن ہو گئی ہے اور عورتوں اور مردوں کا فرق پیدا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا خیر سوال کیا ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسلام کا پیغام ہم جپان میں دے رہے ہیں وہ ان کا ریسپونس کس طرح سے ہے کمپیرڈ ٹو دو ویسٹ جو یہاں پہ کافی اپوزیشن ہے اسلام کے خلاف سوال یہ ہے کہ اپوزیشن تو یہاں بھی کوئی نہیں ہے اگر اپوزیشن ہو تو بڑی جلدی اسلام پھیل جائے گا ٹھیک ہے یہ چند ایک لیڈروں کے بیان یا چند لوگوں کے بیان سے اپوزیشن تو نہیں ظاہر ہوتی یا جن تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں ان کو پتا ہی نہیں اسلام کیا چیز ہے وہ ملیٹنٹ گروپس کو دیکھ کے شدت پسندوں کو دیکھ کے بات کر دیتے ہیں اسلام ایسا ویسا تو اس کا مطلب تو یہ اپوزیشن نہیں ہوتا اب جن کو بیٹھ کے بتاؤ کہ اسلام تو یہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ماشاءاللہ یہ تو بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں نے کہہ دیا وہ یہی کہیں گے ہاں ہاں بلکل ٹھیک ہے یہ اسلام تو بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب اسلام کی تعلیم سے اپوزیشن کوئی نہیں ٹھیک ہے وہ اپوزیشن جائے وہ اگنورنس کی ہے نہ علم ہونے کی ہے جہالت کی ہے تو جپان میں بھی یہی حال ہے جپانی بھی پیغام سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن اصل میں بتنا یہ ہو گیا ہے کہ مذہب کے معاملے میں لوگ انڈیفرنٹ ہو چکے ہیں لا تعلق ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جب لا تعلق ہو چکے ہیں تو اس لیے ان کو اس وقت دنیا داری چاہیے ہوتی ہے اور ان میں سے کچھ پھر پیچ پیچ جنے سے نکلتے بھی ہیں جو اب ایک جپانی ہمارے دوست ڈاکٹر بڑے پڑے لکھے وہ کہتے ہیں ایک مشکل ہے جپانیوں کو احمدیت اسلام قبول کرنے کی تمہاری تعلیم بھی اچھے ان کے اخلاق بغیرہ تو ہم سوائے جائیں گے اسلام ہم قبول بھی کرنے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جپانی شراب بہت پیتے ہیں تو ان لوگوں نے پیتے ہیں اسلام منع کرتا ہے تو یہ ایک تو مزاق کی بات ہوئی تھی لیکن بارحال جپانی میں نے دیکھا ہے بعض اس وقت کوئی وہاں جپان میں زیادہ احمدی نہیں ہیں کل تعداد میں دوستوں کے قریب ہوگی لیکن اس میں سے بیس پچی سے قریب لوکل جپانی احمدی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی اصل میں لوگوں کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہا ٹھیک ہے اب پہکا جاتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے کہ امریکہ میں لوگ جو ہیں وہ صرف ٹوئنٹی ایٹ یا ٹوئنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو جو خدا کو نہیں مانتا ہے یہ مذہب سے لا تعلق ہیں لیکن پچھلے دو سالوں میں ففٹی پرسنٹ ہو گئے ہیں اب دنیا میں لا مذہب بھی پڑھ رہی اس لیے کہ مذہب ان کو تسلیل نہیں دیتا تو صحیح مذہب پیش چپ کیا جائے گا تو ہوگا اس کی ایک تو بھی وجہ یہ ہے کہ مذہب سے دلچسپی مذہب کی صحیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے اس مذہب ان کو کچھ دیتا نہیں یہ کہہ دینا کہ اللہ سے تعلق جوڑا اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے بعد کچھ ملے نا دل کی سیٹسفیکشن نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں ٹھیک ہے اس لیے میں کہتا ہوں احمدیوں کو بھی تعلق دل سے جوڑنا چاہیے اللہ سے صرف سنی سنائی بات میں نے کہہ دیا نماز پڑھ لو چلو نماز پڑھ لی تو ٹکریں مارے ہی چلے دوڑ گئے تو کیا فائدہ ہوگا دل فائدہ تو کوئی نہیں اس بات کا اصل فائدہ تو تب ہے کہ نماز پڑھو تو مذہب ہے نماز میں تعلق ہو اللہ سے اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ دنیا داری جو ان کی روک ہے دنیا میں اتنے زیادہ انو کال ہو گئے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ کہا جائے کون جائے کون نماز پڑھے وقت ضائع کرے یا اللہ کو یاد کرے ہمیں مل رہا ہے کھانے پی نہیں مل رہا ہے اب کوئی جنگ ہی حالات ہوں گئے یا سخت افات آئیں گی کوئی صورتحال ہوگی چپیڑیں پڑھیں گی پھر اللہ یاد آئے گا پھر مذہب کی طرف رجحان ہوگا پھر انشاءاللہ جو مذہب پھر زندہ پیش کرنے والا مذہب ہے وہ پھر اسلام ہے اور اسلام میں احمدیت ہے پھر اس طرح ر مزاک اللہ حضورت تو انہوں نے کیوں نہیں کیا سوال یہ ہے کہ یہ کہاں اللہ تعالی نے کہا تھا کہ حاج کریں گے یہ آنسر نے فرمایا تھا نا یہ ایک لمبی حدیث ہے اس کا حوالے دے کے وہ باتیں کرتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ حاج کے لیے شرائط بھی رکھی گئی تھی نا ٹھیک ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام نے کبھی بھی ارادہ کیا تو جب مخالفین تھے انہوں نے روکیں ڈالنی اور حضرت مسیح علیہ السلام کو پتا تھا کہ روکیں ڈالی جائیں گی اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے تو حاج کرنے دیتے نہیں اگر بلکہ شدت تھی آپ کے جذبات اتنے تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کبھی جاؤں حاج پہ اور پھر مدینہ جاؤں اور روضہ مبارک پہ جاؤں تو میرا جو میرا عشق اور محبت کا حال ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے میں برداشت بھی کر سکوں گا کہ نہیں کی تو یہ خواہش اس لیے پوری نہیں ہو سکی کہ ہوگی لیکن حاج احمدی تو کرتے ہیں مسیح نہیں کر رہا تو ایک ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بات بہت ساری بات آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بہت ساری پیشگوئیاں تھیں جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسرہ کسرہ کے خزانے چابیاں میرے ہاتھ میں دی گئیں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو نہیں دی گئیں تھی ٹھیک ہے وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ فتح ہوا ہے کیسرہ کسرہ کی حکومتیں ڈوبی ہیں اس وقت ختم ہوئی ہیں تب ملے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب وہ جب پیچھا کر رہا تھا آن صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا اس کا سراکہ اس نے اس کو جب کہا ہمارے سونے کے گنگن پھنائے جائیں گے ہاں تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پوری ہو نہیں چاہیی تھی نہیں پوری ہوئی ٹھیک ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آہندہ زمانے کے لئے ہوتی ہیں پوری ہو نہیں ضروری ہوتی ہی اسی وقت پوری ہو جائیں ہاں حاج ہوگا اور حاج قبول ہوگا ان کا جو مسیح محود کو ماننے والے ہیں ٹھیک ہے اگر نیک نیت ہوں وہ ٹھیک ہے باقی ہے کہ یا تو ہو نا کہ احمدی حاج نہیں کرتے احمدی حاج کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہی ایک شرط تو نہیں رکھی تھی نا ٹھیک ہے حاج کرنا حضر مسیح آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری شرائط رکھی تھی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرطیں رکھی جن کا ایک انسان اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سواری ہوگی جس کے پیٹ میں آگ ہوگی اس کے اندر مسافر بھی بیٹھے ہوں گے آپ آگ کے اندر بیٹھ کے مسافر تو جل جائیں گے وہ کون تھا اندر سے چل رہی ہوگی جہاز ہیں ستر ہاتھ لمبے کان ہوں گے ہم جہازوں کے پر رہے ہیں ٹرین ہے بیری جہاز ہیں پھر ایک جو اسمانی نشان جو ہے سورج اور چاند گرہن کا وہ بتایا ہے وہ پورے ہو گئے اور یہ اس جب تک حضر چاند اور سورج گرہن نہیں لگے یہ مولوی اس وقت تک کہتے رہتے تھے کہ یہ نشان ہے پورا ہوگا تو ہم مانیں گے ٹھیک ٹھیک اور جب وہ پورا ہو گیا کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو یہ ہی ہو گیا تو جنہوں نے نہیں ماننا وہ سو قسم کی ہو جاتے ہیں اور ڈلینیں دیتے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایک ایک یہاں اس کے سوال میں یہ آیا کہ جی حاج کریں گے غانہ میں جو مسلمان تھے ایک زمانے وہاں مسلمانوں کا نورت کے مسلمانوں کا کافی زہر ہے وہاں ہمارے جو مشنری تھے مولانا نظیر احمد مولین نظیر احمد بشر صاحب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ تم کہتے مسیح آ گیا مہدی آ گیا تو اس کے آنے کی نشانی تھی کہ زلزلے آئیں گے ہم تو تب مانیں گے کہ جب غانہ میں زلزل آئے اب غانہ کی جو جو گرافیکل پوزیشن ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی پلیٹ پر کہ اس علاقے میں زلزلے نہیں آتے مولین نظیر احمد بشر صاحب نے دعا کی بڑی دل سے دعا کی اللہ تعالی ان کے لیے نشان دکھا دے کہ زلزلے آ جائیں وہ ایسا زلزلے آیا ایک دن کہ سارے توبہ توبہ کرتے باہر آ گیا اور اس وقت پھر بہت بڑا انفلکس تھا جو جماعت میں شامل ہوا ہے ٹھیک ہے ایک بڑی تعداد میں جماعت میں لوگ شامل ہوئے تو ہر ایک نے اپنی اپنی شرطیں بنا دی ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا تعدادوں میں تو بہت سرے باقیات آتے ہیں نا باتیں آتی ہیں ٹھیک ہے ایک نہیں پوری ہوئی تو باقی تو پوری ہو گئی وہ تو دیکھو جو ان کے اختیار میں نہیں تھی ٹھیک ہے حج تو کر لیتے چلو ٹھیک ہے حج تو اختیار میں ہے انسان کے جا سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے یانسل نے فرمایا کہ تمہیں سفر کی سوگلتے ہیں اور امن کی حالت ہو اب وہ امن کی حالت نہ ہوگی امن کی حالت ہو ایک احمدی بھی جاتا ہے تو ان لوگ آج بھی جاؤ تو ڈرتے ہو اور بعض دفعہ دل نہیں بھی جاتا تو پیچھے کڑے ہو جاتے ہو امام کے پیچھے نماز ہی پڑھ لیتے ہو پھر بعد دن آ کر اپنی نماز پڑھ لیتے ہو تو امن کی حالت ایک شرط ہے اور حضر مسیم علیہ السلام چھپ کے نہیں جا سکتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لئے لیکن اس سے کو باقی شرطیں گے تو ہیں وہ بھی تو دیکھ لو اسلام علیکم حضور میرا سوال تھا کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی نبی آ سکتے ہیں جس کے بعد آن حضور مسیم آدھائے تو اس کے بعد کوئی ایسی پیش کوئی ہے کہ آن حضور مسیح موت کے بعد کوئی نبی آ سکے یا خلافت کا ہی دور قائم رہے گا کہاں لکھا ہوا ہے کہ کئی نبی آ سکتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا مطلب کے حدیثیں یا کوئی پیش کوئی ہیں کہاں ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں ہیں بلکہ یہ حدیثیں تو غیرم دیئے پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا تو بیٹا ابراہیم نبی ہوتا عمر نبی ہوتا اس طرح کے بہت سارے واقعات تو ملتے ہیں اس لیے مسیح معاوت کے اور آنسروں کے درمیان کوئی نبی نہیں ہونا تھا ٹھیک یہی نبی ہونا تھا جن کو نبی کا سٹیٹس ملنا تھا ٹھیک آئندہ بات رہے گی کہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے کہ نبی آئے کے نہ آئے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ نبی بھیج سکتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ جلالی نبی کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر دنیا سیدھی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کوئی ایسا جلالی نبی آئے میں تو ابھی رام رام سے سنجھاتا ہوں نا وہ تو ان لوگ چپیڑے مار کے سنجھائے ٹھیک لیکن جو بھی آئے گا وہ وہی آئے گا جو مسلمانوں میں سے ہو اور پھر جس کو اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہا ہے اس کے ماننے والوں میں سے ہو پھر یہ نہیں ہوگا کہ خلافت بھی ہو اور نبوت بھی ہو وہی مقام خلیفہ کا ہوگا یا اس کو خلیفہ کہے گا کہ میں اگر ہوگا تو اللہ بہتر جانتا ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر ہوگا تو وہی ہوگا جو اس وقت کا زمانے کا خلیفہ ہوگا وہی نبی کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حضرت مسلم علیہ السلام بھی نبی تھے نبی کا سٹیٹس تھا لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا میں خاتم الخلفاء ہوں کہ یعنی خلافت اب میرے پہ ختم ہوگی اور میرے سے شروع ہوگی ٹھیک ہے تو جو بھی آئے گا اس میں سے آئے گا اور پھر آگے اس نظام میں سے آئے گا اگر آیا ہم حضرت اللہ کی طاقتوں کو محدود نہیں کر سکتے لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں بھیجنا کسی وقت کسی وقت خلیفہ سے ہی نبی کا کام لینا ہے ٹھیک بہر اور وہ ایک ہی چیز ہوگا جو بھی ہوگا ہم ہم جو ایتھیسٹ ہیں وہ دین پہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اچھے کام کے لیے لالچ دیتا ہے اور برے کام کے لیے آہ دراتا اور دھمکاتا ہے تو اس اس طرح ان کو کیسے جواب دے سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ دنیا کے کام کے لیے لالچ نہیں کرتے کرتے ہیں یہ تو ایک انسانی جو فطرت ہے اس کو رکھتے ہوئے نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ریوارڈ بھی ہے ہاں اور ایسا جو نیک کام کرتے ہیں جو اچھے کام کرنے والے ہوں آپ کے بہت سارے یہاں حکومتیں بھی جو کوئی چیریٹی کے کام کر رہی ہیں نیک کام کر رہی ہیں ان کو سیٹیفیکٹ دیتے ہیں ان کو بڑا بڑا ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں ہم کی جاتی ہیں تو یہ تو انسانی فطرت ہے نفسیات ہے سائکی ہے انسان کی کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے تو وہ خوش ہو کے کام کرتا ہے یہ تو ایک مثال دی گئی ہے حضرت مسیم علیہ السلام نے تو یہاں فرمایا ہے کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے یہ اس کا فضل ہے لیکن اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ کچھ نہیں بھی دے گا اور نیکیوں کے بعد بھی جہنم میں ڈال دے گا تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا حصہ تعلق اور محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اس کی خاطر کام کریں اور اس کی پروانہ کریں کہ جنت ملے گی دوزخ ملے گی اللہ کو راضی کرنا اصل چیز ہے ٹھیک تو یہ تو یہ سوچ ایک مومن جب اس میار پہ پہنچتا ہے تو اس کی یہ سوچ ہوتی ہے لیکن جب اس میار پہ ایک مومن نہیں پہنچتا تو اس کو اس کو اس کو اس کو ترغیب دلانے کے لیے اس کو تھوڑا سا اٹریکشن کے لیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی نفسیات بھی رکھی ہے مذہب کی دریئے سے کہ دیکھو تو تم نیب کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرو گے اور اس کا بدلہ بھی تمہیں مل رہے گا ہاں تو صرف پنجابی میں کہتے ہیں دو دو بھی اور چپڑیاں بھی ہو جائیں گی کہ دو دو روٹیاں بھی مل جائیں گی اور اس پر گھی بھی لگا ہو گا یہ تو ایک ہے باقی اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو یہاں بھی آپ سزا دیتے ہیں ملکی قانون سزا نہیں دیتا سوال ہے ہر چور اگر چوری کرنے سے ڈرتا ہے تو اس لئے سزا ملے گی ٹھیک ہے کسی لئے ڈرتا ہے نا اس کو پتا ہو یہ سزا نہیں ملے گی تو بہت سرے لوگ چور بن جائیں ہیں وہ جائیں کسی کی جیب سے پیسے نکالے اس سے نکالے کون محنت کرے کون کمائے اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہو یہ بتایا سزا بھی ہے اور ریوارڈ بھی ہے جزا بھی ہے ٹھیک لیکن جو اللہ میں پہنچ جاتے ہیں ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ سزا ملے گی یہ سزا ملے گی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ کی سزا ہمارے راضی ہو جائے کیونکہ وہ محبت ہے دل کی دعا گئے تو یہ آخری سوال نماز کا اکتہ ہو گیا ہے سلام علیکم پیارے زہور میں نام اسام احمد ہے میں نے پوچھنا تھا کہ ایک بار آپ کی امی جان کو جرمینی کے روشن فیچر کے بارے میں ایک خواب آئی تھی وہ کیا تھی میں نے تو لوگوں سے سنی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کسی عورت کو خاتون گئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ جرمینی کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں ان کے ہاتھ میں تو اس کو انہوں نے یہ استمباد کیا تھا یہ نتیجہ نکالا تھا کہ شاید جرمینی میں احمدیت انشاءاللہ پھیلے گی جلدی لیکن لیکن حضور جب یہ تیسری جنگ عظیم کے لئے سے یورپ میں تباہی بہت ازائے گی اس کے لئے سے لوگ بھی کم بچیں گے دنیا میں بہت جگہوں پہ آئے گی جی تو لیکن وہ پیشگوری کے کسرت سے لوگ جماعت کے انداخل ہوں گے وہ کیسے پڑی ہوئے گی سوال ہے جب تباہی آئے گی تو پھر لوگوں کو سینما اور انٹرنیٹ اور ٹی وی اور پورنوگرافی اور بیہودہ چیزیں اور اس چیزوں کی طرف توجہ تو نہیں نہ ہوگی پھر وہ بیٹھے ہوگے تو اس وقت تم جانا ان کے پاس کہنا اگر اب بچنا ہے نا اگلی تباہی سے تو اللہ کو مانو ٹھیک ہے پھر تمہارے تبلیغ کام آئے گی لوگ آمدی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس لئے اتیار کرو تم لوگ اب اسی لوگوں کو بتاتے رو تو بھائی آنی ہے تم لوگ ان امدی ہونا ہے اس لئے بجائے کہ مرنے کے بعد امدی ہو پہلی ہو جاؤ اور یہ ساتھ تم لوگوں کے لئے بھی سبق ہے امدیوں کے لئے بھی کہ امدی بھی اپنے حالت کو بدلیں اور نیک رکھیں یہ نہیں اللہ تعالی یہ نہیں کرے گا کہ ہم نے کہا دیا ہم لی ہم کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں اور ہم نے مسیح موت کو مان لیا اور بیعت کر لی اور طریقہ جید کے چندہ دے دیا تو ہم ہمارے پر تو بھائی نہیں آئے گی اللہ تعالی سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جسنا میں نے اس کے جواب میں بتایا نا کہ ذاتی تعلق بھی ہونا چاہیے اللہ تعالی دے دے انامات دے دے تو بڑی اچھی بات ہے نہ دے تب بھی ہم نے اس سے پیار کرنا ہے ٹھیک ہے؟ آپ کی ضرورت سے کون سوال پوچھ سکتا ہوں میں؟ تم سوال پوچھے جی رجال رہے ہیں ایک سوال بغیر اجازت کے دو سوال کر رہی ہیں تم تیسرا سوال اجازت سے کر لوں آخری وہ میں پوچھا تھا کہ یہ جو آج کل ہم لوگ خبریں سن رہے ہیں دنیا روس کے بارے میں تیاریاں کہا رہے ہیں تو کیا یہ دجال کی علامتیں ہیں؟ کیا؟ یہ جو روس کی خبریں ہم لوگ سن رہے ہیں کہ وہ سیریہ میں تحقہ آ رہے ہیں کیا یہ دجال کی علامتیں ہیں؟ سوال کی روس کیوں ہم سارے یہ کر رہے ہیں؟ ساری دجال ہی ہیں؟ کون سے نیک ہیں؟ دوسرے کون سے بڑے ولی اللہ ہیں جو کر رہے ہیں حملے؟ چاہے وہ روس ہو یا امریکہ ہو یا جو بھی ہو اصل میں تو یہ خود ہی انہوں نے خود ہی اب تو خود پریس کرنے لگیا ہے میں نے کل خود میں بھی ذکر کیا تھا کہ خود ہی انہوں نے یہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں خود ہی ان کو فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں ملین اور بلین اور ڈالر جا رہے ہیں اور جو آئل ویل جو قبضے کیے ہوئے ہیں انہوں نے دائش نے وہ ٹرکی بھی اسے خرید رہا ہے اور امریکن کو پتہ خرید رہا ہے آئل سیرین بھی جا رہے ہیں وہاں سے جا رہے ہیں سپلائی ہم کی کوئی نہیں روکتا انڈرہینڈ ڈیلنگ ہوتی ہے ان کو بھی پتہ ہے بینک ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہیں ملین اور ڈالرز کی ان کو بھی پتہ ہے تو سب کچھ ہو رہا ہے یہ دجال ہی اور کیا ہے وہ اوپر سے کوئی دھوکہ دیتے ہیں اندر سے کچھ کرتے رہتے ہیں اب دیکھو کون سا دجال کام ہے وہ ہوتا ہے اس کی باری کس طرح آتی ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو آپس میں لڑا کے مارتا ہے پھر آخر میں ایک کو اس طرح دوسری طرح مار دیتا ہے تاکہ ساری ختم ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں اس کی اپنی حکمتیں وہ جانتا ہے سلام علیکم سلام علیکم